اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیم راحت نمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں دینے لگے ہیں آپ کو ایک بڑی خبر دوستو یو ایچ اس لاہور یونیورسٹی ایف ہیل سانسز لاہور کے جو پرائیویڈ میڈیکل کارجز کی میرٹ لسٹیں تھی اس کی دینے لگے ہیں آپ کو ایک اپ ڈیٹ کہ یہاں پر بات ہوئی ہے ہماری ابوہ میڈیکل کارج جو نیازی میڈیکل کارج سے ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل کا ایک نوٹس جو کہ ان پرائیویڈ میڈیکل کارجز میں داخلے کے حوالے سے ہے کیا اپ ڈیٹ آئی ہے ابوہ کی اور نیازی کی اور اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں راشہ لطیف دینٹل کارج کی اور باقی تمام یو ایچ اس لاہور کے جتنے بھی پرائیویڈ کارجز ہیں جن کے لیے لسٹیں لگ رہی تھی ان تمام کارجز کی کس کس کارج میں کیا سیچویشن ہے اور میریٹ کی صورتحال کہاں تک پہنچی ہے آپ کو دینے لگے ہیں بڑی خبر یہاں پر آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسمان خان ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اگر نہیں پریس کیا تو اس سے آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز نہیں ملیں گے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے دوستو آپ کو دکھا دیتے ہیں پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل نے تمام ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز اور میڈیکل کالیجز کے لیے ایک نوٹس جاری کیا تھا جس کے مطابق بتایا گیا تھا کہ اکتیس مارچ کی جو لاف ڈیٹ ہے وہ فائنل کنسیڈر کی جائے گی اور ایک ایڈمیشن بورڈ بنائے جائے گا جو کہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز اور جو میڈیکل کالیجز ہیں جیسے یو ایچ ایس لاہور جو پنجاب کی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے نیشن ایورسٹی ہے میڈیکل سائنسز جو کہ فیڈرل کی ہے اور جینا سندھ میڈیکل یونیورسٹی جو کہ سندھ کے تمام میڈیکل کالیجز کی ایک یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کی جو لسٹیں ہیں وہ اکتیس مارچ تک انہوں نے فائنل لسٹیں اپلوڈ کرنی تھی جیسے آپ نے دیکھا یو ایچ ایس لاہور کی ویب سائٹ پہ فائنل لسٹیں لگ چکی تھی تو اس نوٹس کے مطابق وہ لسٹیں لگائی گئی تھی جبکہ پانچ اپلوڈ تک وہ لسٹیں میڈیکل کالیجز کے حوالے کرنی تھی اب جب تمام میڈیکل کالیجز کو پانچ اپلوڈ تک یہ لسٹیں حوالے کر دی گئیں تو اب آگے کالیجز کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے پانچ اپلوڈ کے بعد سے لے کر اور آٹھ اپلوڈ دوہزار انیس کے درمیان میں پی ایم ڈی سی کے جو بورڈ آف جو ایڈمیشن بورڈ ہے جو کہ پی ایم ڈی سی نے برائے تھا اس کو آگاہ کرنا تھا ایڈمیشن بورڈ کو کہ ہمارے کالیج میں اتنی اتنی سیٹیں خالی ہیں تو ان سیٹوں پر وہ جو لسٹیں جو یو ایچ اس لاہور نے ان کالیجز کو دی تھی وہ ان لسٹوں کے اکارڈنگ انہوں نے اپنی سیٹوں کو فل کرنا تھا اور اس کے لیے لانس دیر دی گئی تھی آٹھ اپریل دوہزار انیس اور آج آ چکی ہے دس اپریل تو آٹھ اپریل تک ابوہ میڈیکل کالیج میں تمام سیٹیں فل ہو چکی ہیں نیازی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج میں تمام سیٹیں فل ہو چکی ہیں راش لطیف ڈینٹل کالیج میں تمام سیٹیں فل ہو چکی ہیں دوستو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ اس سال کے ایڈمیشن پراسس تقریبا تقریبا ختم ہو چکا ہے ابھی اگر آپ کا داخلہ نہیں ہوا تو آپ امید مت رکھیں داخلے کی اب آپ دوہزار انیس کے انٹری ٹسٹ کے لیے تیاری شروع کر دیں اپنی سارا فوکس جو ہے وہ 2019 کے ام ڈی کیٹ پہ دے دیں اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت تک کی سیچویشن یہ ہے کہ اور کہیں داخلے اوپن نہیں ہے میڈیکل کے لیے لیکن آپ کو ایک بہت اچھی اور بڑی خبر بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آغا خان یونیورسٹی میڈیکل کالیج میں جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن اوپن ہونے لگے ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے یعنی می سے اپریل کے ان سے اور می کے سٹارٹ سے یہاں پر ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی اس کے لیے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو الگ سے برائیں گے اب ایسے تمام بچے جو آغا خان یونیورسٹی کی ایم بی بی ایس کی فیس ایفورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہاں پر لانچ سکیم ہے وہاں پر سکولرشپ سکیمز ہیں اس کے علاوہ آپ کو اور کافی زیادہ فنڈز دیے جاتے ہیں تقریباً آغا خان یونیورسٹی میں پڑھنے والے جتنے بچے ہیں ان میں بڑی تعداد ایسی ہے جو وہاں پر اپنے والدین کی فیسوں کی بجائے وہیں یونیورسٹی سے لون لے کے وہاں پر ایم بی بی ایس کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور جب انہیں کی ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دو سال کے گیپ کے بعد جا کے یعنی ایم بی بی ایس فائنل ایر کے بعد دو سال آپ کو دیے جاتے ہیں آپ اسٹیبلش ہو جائیں اس کے بعد جب آپ کی جاب وغیرہ لگ جاتی ہے تو آپ نے وہ لون انسٹالمنٹ کی صورت میں واپس کرنا ہوتا ہے آغا خان یونیورسٹی کو یہ ایک اچھا طریقہ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹیز کا ایسا ہی طریقہ ہوتا ہے کہ بچے جو ان کی فی سپورڈ نہیں کر سکتے وہ یونیورسٹیز ان کو لون دیتی ہیں اور وہ لون بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ریٹن کر دیتے ہیں تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بچہ ایسا ہے جو آغا خان یونیورسٹی میں انٹرسٹیڈ ہے تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے ڈیٹیل سے اور وہاں پر ایڈمیشنز کی ساری صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی امید کرتا ہوں جہاں برسان دائے گی ویڈیو کو کیجئے گا شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت اپنے مزبان کو دیجئے خدا حافظ